بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی all for you cooking and vlog کے کچن میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں چنے کی ڈھابا سٹائل ڈال جو کہ ہم ہوتلوں پر کھاتے ہیں اور ہمیں بہت اچھی لگتی ہے تو یہ بنانا بہت آسان ہے کھانے میں ہی جتنی مزدار ہے تو میں انگریڈینٹس بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چنے کی ڈال لی تقریباً ڈیڑھ باو ڈال ہے جو ہے اس کو بنانے کے لئے کہ ہم اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ زائے کر دیتے ہیں جس پانی میں بھگو تے ہیں اس پانی کو ہم گرا کر نیا پانی ڈالتے ہیں تو بھئی وہ کیوں گراتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم نے واش کر لیا اچھی طرح تو ہم دال کو بھگو دیں گے تو وہ دال جو ہے وہ ساف ہے پانی ساف ہے یہ جو وائٹنس نظر آری ہوتی ہے یہ دال کے اپنے انگریڈینٹس نکل رہے ہوتے ہیں جو کہ جس کے وجہ سے پانی جو ہے وہ تھوڑا سا گدلہ ہو جاتا ہے تو یہ گندہ پانی نہیں ہے یہ دال کا پانی ہے اس میں غزائیت بھی ہے اس میں ٹیسٹ بھی ہے تو آپ نے یہ پانی نہیں گرانا یہ سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں ٹیسٹ کو ضائع کرتے ہیں تو میں نے آدھا کھلو دال لے کر جس پانی میں بھگویا تھا اسی پانی میں یہ دال میں گھلاؤں گی میں نے اس کو جس گھلانا ہے نمک ڈال کے ہلکا ساں اور اگر نہ بھی ڈالیں تو کوئی بات نہیں ہے میں اس کو گھلال ہوں اتنی گھلاؤں گی کہ اس کا پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو اسی میں پانی خوشک ہو جائے اور یہ دال اچھی سی گھل جائے لیکن ٹوٹے نہیں بلکل بھی اور پانی اس لئے میں نے تقریباً تین سے چار گلاس پانی میں نے ڈالا ہے تاکہ پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو اس طرح ہم یہ غزائیت کو دوبارہ سے ضائع کر دیں گے اور ٹیسٹ بھی نہیں وہ آئے گا تو میں اس طرح گھلال ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں اچھا جی جب تک دال ہوتی ہے تو یہاں پر ہم مسالہ تیار کرتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کپ گھی لیا ہے اچھا دیکھیں ایک اور بات ہے گھی آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لیا کریں ویسے میں آپ کو ایک میکسمم بتا رہی ہوتی ہوں جتنا چاہیے ہوتا ہے یہ دھابا سٹائل دال میں بنا رہی ہوں تو اس میں تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں مجھے کمیٹس آرہ ہوتے ہیں ایتنا آئل آپ نے ڈال دیا تو جی جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے میں اتنا ڈالتی ہوں یہاں پر آدھا کپ لیا ہے اس لیے ایسا نظر آ رہا ہے اس میں میں نے پیاس براؤن کر کے نکالی ہوئی ہے کسی اور چیز کے لیے اس وجہ سے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے پاس ایسا آئل یا گھی موجود ہے دوسری بات ایک اور جو بھی ہوتلوں کے کھانے ہوتے ہیں وہ سب گھی میں پکے ہوتے ہیں اس لیے ان کے ٹیسٹ میں بہت فرق ہوتا ہے ویسے اگر آپ آئل بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ جو ہے وہ گھی والا نہیں آئے گا گھی کا اپنا ایک الگ ٹیسٹ ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے پاس ایسا کوئی گھی یا آئل موجود ہے جس میں آپ نے پیاس براؤن کر کے نکالی ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں کسی بھی کھانے کے لیے سب ان کھانوں کے لیے جن میں پیاس ڈلتی ہے جن میں پیاس نہیں ڈلتی وہاں آپ یہ استعمال نہیں کریں گے تو یہاں پر میں دو درمیانے کا اس کی پیاس جو ہے کٹی ہوئی ڈال رہے ہوں یہ بھی نارمل طریقے سے کٹی ہوئی پیاس ہیں اس کو ہم براؤن کریں گے ہلکا گولڈن براؤن سے تھوڑا سو اوپر لگے جائیں گے ہم اب دیکھیں پیاس ہمارا اس طرح کا ہو گیا ہے گولڈن براؤن اور ہم اس میں ڈالیں گے اس کو ہلکا سا اس طرح کٹ کڑا لیں گے اور اس میں ایک چمچ جائے گا کھانے کا لیسن ادھرک کا پیسٹ میں پانی کی بغیر پیسٹی ہوں کھات سے پیسٹی ہوں وہ جو کنٹی اور ڈینڈا ہوتا ہے اس سے پیسٹی ہوں اس وجہ سے یہ زیادہ نہیں لگتا آپ کو ورنہ اگر لیکوڈ کر کے ہو تو یہ تھوڑا زیادہ بنتا ہے تو بس ہلکا سا اس کو بھی ہم سوتے کریں گے تاکہ اس کی محب آپ کو ابھی ایسکرین کیوں کہ ہمیں کھانے کی چیزوں کی کوئی اس میں نہیں کہنا چاہیے یہ عجیب سا لگتا ہے تو اس کی محک محک خوشبو اس کی محک اچھی لگتا ہے بعض کھانوں میں ان کے مور سے صورتے ہیں اور یہ بڑے ایسکرین یہ ہمارے کھانوں کو خوشبو اور لذت دیتا ہے تو ہم اس کو ہم کہیں اس کو محک یہ محک محک اورو کچھ کی ایسا فارت کے لئے تمٹھا فائنے کے لئے تصدرہ سکتے ہیں اس کو کوئی مچھا ہے اس کو پانی کریمی اس کے لئے تمٹھا رکھے ہم نے تمٹھا پانی کر رکھے دے پانی کرکے تماثر پانی اسے پانی نے کافیت تک پشک ہے اب یہاں پر ہم دانیں گے آدی چھئی کھمچ ہالی پاورد دو تین چھوٹکیاں کلونجی کی اور آدی چھئی کی چمچ میں نے لیے ہے لال مرچ کا پاورد آدی چھئی کی چمچ میں نے لیے ہے تڑا مرچ آپ اپنی مرزی سے ڈال لیں ابھی ہم نمک شامل نہیں کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچوں کی قوانٹیٹی آپ اپنی مرزی سے رکھیں کیونکہ ابھی مرچیں بڑھ سکتی ہیں تو میں بچوں کے وجہ سے کم استعمال کرتی ہوں آپ اپنی مرضی سے لے لیں جتنا آپ ڈالنا چاہتے ہیں کم زیادہ تو ہم اس کے بھونائی کریں گے مسالہ بھی الحمدللہ بھون رہا ہے اچھا تھا بس تھوڑی دیر میں میں اس میں مسالے شامل کروں گی اور یہاں پر جو چنے کی دال ہے نا وہ بھی تقریباً گل چکی ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی موجود ہے میں اب اس کو تیز فلیم پر پکاؤں گی 3-4 منٹ تیز فلیم پر پکانے کا مقصد یہ ہے کہ دال تو گل چکی ہے لیکن پانی کے ساتھ یہ ایک مکس اپ ہو کہ ایک اچھا سا جو ہے نا ایک لیس دار ایک کیا کہہ سکتے ہیں اس کو مکسر سا یہ ڈیویلپ ہو جائے گا تو یہ اس کو تیز آنچ پر پکانا تھوڑی دیر کے لیے بہت ضروری ہے تو میں اس کو تیز آنچ پر تھوڑی دیر پکا رہی ہوں اچھا جی یہاں پر مسالے جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وقتن فوقتن جو ہے وہ ڈالتی ہوں تو ہر مسالے کو اپنے ٹائم پر ڈالنا چاہیے اگر آپ اچھا سا ٹیسٹ ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں اپنے کھانوں کا ٹیسٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو ایک ہی دفعہ سارے مسالے ڈال کر کام نہ ختم کریں بلکہ دل سے کھانا پکائیں اور وقتن فوقتن مسالے ڈالیں کیونکہ ہر ایک مسالے کا اپنا ٹائم ہوتا ہے ڈالنے کا ورنہ ایک دوسرے کے ساتھ مسالے جو ہے نا وہ مل کر جو ہے اپنا اپنا خوشبو اور ذائقہ خو دیتے ہیں بعض مسالے ایسے ہیں جو کہ اپنا الگ ہی نخرے ہوتے ہیں ان کے مسالوں کے تھوڑے سے جو اپنا الگ ہی ٹائم چاہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی دینی چاہیے توجہ تو ان مسالوں کو تھوڑا سا پیار دیں توجہ دیں ان کو ٹائم پر ڈالے الگ سے تھوڑا نخرے اٹھائیں اس کے تاکہ وہ آپ کا کھانے کو ذائقہ دار بنائیں تو یہاں پر ہو چکا ہے ہمارا مسالہ بھنائی کمپلیٹ اور میں نے تھوڑا سا پانی اس میں شامل کیا کہ اب جو میں مسالے اس میں ڈالوں گی وہ جو ہے جلنا جائیں تو یہاں پر میں نے ایک چاہ کا چمچ لیا ہے گرم مسالہ پاورڈر اور نمک میں نے لیا ہے ایک چاہ کا چمچ حسبل ذائقہ میں نے لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنے ٹیس کی مطابق نمک شامل کریں اور نمک آپ نے یہاں پر دھیان رکھنا ہے کیونکہ ہم نے ڈال کو گوائل کرتے وقت بھی نمک ڈالا تھا تو تھوڑی سی بنائی مزید کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر دیکھیں ڈال جو ہے ہم نے تیز آنس پر جو ہے وہ کرنی شروع کر دی ہے اور بس ڈال تھوڑی سی دیر میں ہمارے تیار ہو جائے گی کیا ایک سے دو مزید کریں یہاں پر میں نے فلیم کو کر دیا ہے اور یہاں پر مسالہ بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹ رہا ہے اس کا تو ہم یہاں پر دال جو ہے اس میں ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے تمام دال ہم اس میں ڈال دی اور اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے اور پیار سے مکس کریں گے تاکہ ٹوٹے نہ دال ہمارے دال مکمل گلنی بھی چاہیے اور ٹوٹنی بھی نہیں چاہیے آپ نے اسی طرح شامل کرنا ہے کہ مصالے ہیں ، تب ہی آپ کا ٹیسٹ اچھا آئے گا ، بزار جیسا ٹیسٹ آئے گا ، تو یہاں پر میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ دال پکے مصالوں کے ساتھ تھوڑا سا اور ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا سا نکلے تو میں بتاتی ہوں آپ کو اب میں اس میں کون سے مصالے ڈالوں گی جی تو یہاں پر مسالے ہیں میرے پاس ایک چائے کچھ مچ زیرا پاوڈر اور ایک چائے کچھ مچ بھر کے میں نے دھنیا پاوڈر لیا ہے دھنیا پاوڈر کا بہت ہی اہم گردار ہوتا ہے ہمارے کھانوں میں اور تین اداد ہری مرچے ہیں یہ اپنی مرضی سے ڈالنے اور یہ ڈنڈی کے ساتھ ہی ڈالنی ہے اس کی ڈنڈی میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے یہ شامل کیا اور ہم نے ڈال کو مکس کیا پیار سے مکس کریں گے ڈال کو ٹھیک ہے اور ڈھک کے کچھ دیر پکائیں گے تین سے چار منٹ ٹھیک ہے ہرکا فلیم کر دیں گے ہم تاکہ سلو سلو یہ پکے تین سے چار منٹ کے بعد میں ملتی ہوں آپ سے دو منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے تو میں اس کو اٹھا ہوں ماشاءاللہ بڑی اچھی خوبو آ رہی ہے اور اس کو مکس کرتے ہیں تھوڑا سا تاکہ یہ نیچے سے بھی موچ جائے ٹھیک ہے اور اب جو میں چیز اس میں شامل کروں گی نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے اس میں ڈالنا تو یہاں پر میں شامل کرنے لگی ہوں کالی مرچ ایک چائے کا چمچ یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ بنے گا اس کا یہاں پر آپ شامل کریں گے تو بلکل بزار والا ٹیسٹ آپ کا بن جائے گا یہ مکس کر دیں اس کو مکس کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی تری کہاں ہے تو جی تری ہر کھانے کی اس کے تقریباً کچھ دیر کے بعد جب ہم چولے کو بند کر دیتے ہیں تو اس کے بعد تری اوپر آنا شروع ہوتی ہے اسی لئے بزار کے کھانے جب سرف کیے جاتے ہیں تو پکنے سے تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد سرف کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کو ڈھک رہی ہوں اور میں اس کا کر رہی ہوں فلیم آف تھوڑی دیر میں میں آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتی ہوں ٹھیک ہے تو جی اب میں آپ کو دکھا لیوں اس کی فائنل لوک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہماری ڈال جو ہے ڈھابا سٹائل تیار ہو چکی ہے جلدی سے گرمہ گرم روٹیاں لے آئیں اور اس کو کھائیں اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی جو کہ میں بالکل اوریجنل آپ کے لئے لائی تو ضرور ضرور آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے شیئر بھی کرنا ہے ویڈیو کو اور اس کے علاوہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں میری ریکویسٹ ہوتی ہے ہر بار آپ کو تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے تو اس کے علاوہ بس یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دبا دیا کریں میرے واش ٹائم پورا کرنے میں میری مدد کریں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ